بین القوامی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کچھ جلکیاں میں آج کے شو میں اپنے تفسری کی صورت میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں سب سے پہلے خبر ہے برازیل میں مسٹر لولا ڈا سلوہ کا پریزیڈنٹ آف برازیل بننا لولا میک سٹننگ کم بیک بی بی سی کی یہ ہیڈ لائن ہے اور لولا نے وہاں کے ووٹ لیے ہیں 50.1 پرسنٹ بولسان نورو نے ووٹ لیے ہیں 49.9 پرسنٹ صرف 0.2 پرسنٹ ووٹس کا فرق ہے اور بی بی سی کی ہیڈ لائن ہے لولا میک سٹننگ کم بیک تو یوں لگتا ہے کہ پولٹیکس میں پریزیڈنچل الیکشن صرف لولا ہی نہیں لڑ رہے تھے بی بی سی بھی لڑ رہا تھا کیونکہ بی بی سی پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے فرق سے لولا جیتے ہیں تو کہتے ہیں سٹننگ کم بیک یہ ہے دنیا کا منظرنامہ اس وقت دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤس بڑی کارپریشنز اور بڑے بڑے سٹیک ہورڈرز خود پولیٹیشنز کے پولٹیکل پارٹیز کے پارٹنرز بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈیسیجن دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق برحال برازیل کے الیکشن میں جو دو مہینے کا الیکشن بنا کیونکہ تھرٹیت سپٹمبر کو جو پولنگ ہوئی تھی اس میں مکمل طور پر یعنی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ووٹ مسٹر لولا نہیں لے سکے تھے اس لیے ان کو پریزیڈنٹ ڈیکلیئر نہ کیا جا سکا اب جو الیکشن تھرٹیت اکٹوبر کو دوسرا اس کا راؤنڈ ہوا تو مل ملا کے انہوں نے ففٹی پوائنٹ ون پرسنٹ ووٹ دیئے اور مسٹر لولا پہلے بھی سات آٹھ برس برازیل کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور پھر ان پر کرپشن کے چارجز لگے وہ بعد میں ڈراؤپ ہو گئے بالسو نیرو ایک رائٹ ونگ کے پولٹیشن سمجھے جاتے ہیں مسٹر لولا لیفٹ ونگ کے پولٹیشن سمجھے جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ کی نہیں آ رہی وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا عرصہ کس جگہ پہ رہا تو پھر فیس چینج کی عوام کو تمنا ہوتی ہے ڈیموکریسی کا اب یہی ایک آلم بن چکا ہے کہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے ووٹوں سے اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کی سٹننگ وکٹری بن جاتی ہے اور اگر آپ پوائنٹ ون پرسنٹ سے ہارتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یوں ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑی چیلنج ہے آپ ہار گئے برحال برزیل کے الیکشن اس میں کوئی شک والی بات نہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ الیکشن تھے اور اس میں رائٹ اور لیفٹ کا مسئلہ ضرور تھا نیسٹر لولا جو ٹیڈ یونینسٹ رہے ہیں اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ سٹرگل سے بھری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت غریب گھرانے میں پرورش پائی ایک بار پھر وہ برزیل کے پریزنٹ بن چکے ہیں برزیل اس وقت دنیا میں بہت ایمپورٹنٹ ملک ہے برکس کا حصہ ہے اور رائٹ لیفٹ کی اس جنگ میں کافی لوگ برزیل میں جذباتی تھے بال سے نیرو کے جو حمایتی تھے وہ بہت ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ بہت نیرو مارجن سے ہارے ہیں اور لولا کے جو حامی ہیں وہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں اگرچہ وہ نیرو مارجن سے جیتے ہیں برحال برزیل کے الیکشن کی یہ خبر ہے جو آپ سب تک پہنچ گئی اس کے ساتھ ساتھ پچھرے مہینے اٹلی کی نئی پرائم منسٹر جورجیا میلونی بنی اور ان کو رائٹ ونگ کی پرائم منسٹر سمجھا جا رہا ہے اور وہ خود بھی ہے اپنے آپ کو رائٹ ونگ کی پولیٹیشن کہتی ہیں اٹلی میں لیفٹ کی قوتیں سینٹر لیفٹ کی قوتیں عرصہ دراز سے حکومت کو چلا رہی تھی وہاں پر عوام میوس ہو گئے ہیں لیفٹ سے تو انہوں نے رائٹ کی پرائم منسٹر کو چن لیا اور برزیل میں جیسا ابھی ہم نے کہا کسی حد تک تھوڑی پرسنٹیج تک عوام ڈس پوائنٹ ہوئے تھے بولسنارس سے تو وہ ہار گئے ہیں اور وہ بہت ہی نیرو مارجن سے ہار کر اپنی حکومت انہوں نے دے دی ہے مسٹر لولا کے حق میں تو دنیا کی پولیٹکس میں اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک جگہ پر جب ایک ہی طرح کے چہرے کچھ عرصے تک رہتے ہیں تو پھر دوسری طرح کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں ادھر امریکہ میں میڈ ٹرم الیکشنز کے سلسلہ میں گمسان کا ایک عالم ہے اور امریکہ میں آٹھ نومبر کو میڈ ٹرم کے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں چار سو پینتیس ہاؤس سیٹس یعنی کانگریس کی سیٹس اور ہنڈرڈ میں سے تھرٹی فائیف سینٹ کی سیٹس کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈزنز آف گورنرشپس اور اٹارنی جنرلز کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن بھی کافی امپورٹنٹ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی مقبولیت میں کافی کمی واقعہ ہوئی اور ہم نے دیکھا خاص طور پر یکرین روس کی جنگ کی سیچویشن میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی مقبولیت میں اور کمی ہوئی انٹرنیشنلی ان پر دباؤ ہے سعودی عرب پر انہوں نے کافی دباؤ ڈالا اور انہوں نے سعودی عرب سے کہا کہ آپ کو کانسیکوینسز جھیلنے پڑیں گے کیونکہ آپ نے تیل کی پرڈکشن ہماری خواہش کے مطابق نہیں بڑھائی اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان اور یو اے ای کی سربراہی میں اوپیک نے جو یہ سخت فیصلہ لیا کہ تیل کی پرڈکشن نہیں بڑھائیں گے ان کا مقصد بھی غالباً امریکہ کے میڈ ٹرم الیکشن پر اثر ڈالنا ہے اور مسر بائیڈن اور ایم بی ایس کے بیٹ جو تناؤ چلا آ رہا ہے اس میں ایم بی ایس میڈ ٹرم الیکشن کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسر بائیڈن کو سخت میسج دینا چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم بی ایس کے اس ایکشن سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کتنا نقصان ہوتا ہے اب تک کہ جو پولز بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ مقابلہ بہت نیک ٹو نیک ہے بہت تف ہے لیکن ٹرمپ کو دو سے پانچ پرسنٹ کی ایج ہے اب یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کس کے پولز دیکھیں گے چونکہ اب پولز بھی ایک بہت بڑا گمک کا کھیل ہو چکا ہے پولز خود اب اثر انداز ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک کے الیکشن پہ اگر کسی پارٹی کے حق میں پولز زیادہ فیوریبل ہوں تو ظاہر ہے عوام کی کچھ پرسنٹیج اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنا ووٹ زیادہ ڈال دیتے ہیں اور سم ٹائم پولز بہت بری طرح نقام ہوتے ہیں اور امریکہ جہاں سے دنیا کے پولز کا آغاز ہوا اس میڈ ٹرم کے الیکشن کے لیے بھی امریکہ میں بہت زیادہ ڈیوائیڈیڈ یا فیوریٹ یا نان فیوریٹ پولز سامنے آ چکے ہیں آٹھ نومبر کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے پولز کس حد تک سچے ثابت ہوتے ہیں اور کتنے جھوٹے یا مبالگے کی حد تک اپنے آپ کو ثابت کر پاتے ہیں برحال مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپبلیکن پارٹی کو اس وقت ایج حاصل ہے خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اشیر بار لی ہے وہ جیتنے کے کافی چانسز رکھتے ہیں برحال دنیا کی اس پاور پولٹیکس میں ایک اور بڑی خبر ہمیں پچھلے ہفتے انگلینڈ سے ملی جب ایک بھارتی نیاد ہندو فیت کے ماننے والے ریشی سناک جی کو برطانیہ کا پرائم منسٹر منتخب کر لیا وہ کنزرویٹر پارٹی کے لیڈر بنے اب ریشی سناک جی کے حوالے سے بہت ساری ڈیبیٹس بھارتی میڈیا میں پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جو بھارت کو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی نیاد یعنی بھارتی اوریجن کے شخص کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریشی سناک کے جو انسسٹرز تھے وہ گجران والا سے جو اب پاکستان میں ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے جو انسسٹرز ہیں ریشی سناک کے جو انسسٹرز ہیں وہ پارٹیشن سے پہلے افریقہ موو ہو گئے تھے وہاں سے پھر وہ انگلینڈ آئے اور ریشی سناک was born in انگلینڈ grown up in انگلینڈ اور اب وہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہیں مگر جس طریقے سے انہوں نے دیوالی کو منایا اور جس طرح اپنے ہندو فیت پر گرب کا اظہار کیا اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ہیریٹیج سے بہت محبت ہے اور اس سے وہ بہت اٹیشٹ ہیں جب وہ ایم پی بھی بنے تھے تب بھی انہوں نے بھگوت گیتہ پر اوٹھ لیا تھا اب ہندو ازم اور بھارت سنانومس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھلے سے ریشی سناک بھارت میں پیدا نہیں ہوئے مگر وہ بھارتی اوریجن کے ہیں اس پر اب لیفٹ کے جو لوگ ہیں یا جو ہندو فوبیا رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریشی سناک جو ہیں بھارت سے ان کا کوئی تلقی نہیں بنتا تو کیوں ہندو برادری ان کے پرائم منسٹر یوکے بننے پر اتنی خوش ہے یقینی طور پر ہندو برادری کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ریشی سناک ہندو فیتھ کو بہت فخر کے ساتھ اون کرتے ہیں فیتھ کا معاملہ اپنی جگہ پر اس وقت انگلینڈ جو ہے وہ بہت ہی شدید اکنامک کرائسز میں گھرا ہوا ہے پولٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے کنزرویٹر پارٹی کو یونائٹ کرنا ہے ریشی سناک جی ان تینوں باتوں پر اپنی ٹویٹس کے ذریعے بار بار زور دے رہے ہیں کہ میں پارٹی کو بھی یونائٹ کروں گا انگلینڈ کو بھی یونائٹ کروں گا اور اکانومی کو بھی بہتر کروں گا اس سے پہلے پرائم منسٹر لیز ٹرس صرف فورٹی فور ڈیز پرائم منسٹر رہ سکی تھی جو انگلینڈ کی اکانومی ٹرمائل میں ہے ان کے فورٹی فور پرائم منسٹر شپ کے دنوں میں اور ٹرمائل میں گئیں اب سچویشن یہ ہے کہ ریشی سناک جی کے کانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اکانومک ریوائیول آف ڈیونائٹڈ کینگڈم اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ انگلینڈ کے سب سے زیادہ جمع سال پرائم منسٹر کوئی کرشمہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں بین القوامی لیڈرشپ کے اس منظر نامے میں ایک اور اہم خبر ہم نے گلشتہ دو ہفتوں میں سنی کیمنس پارٹی آف چائنہ کا ایک بہت بڑا کنوینشن ہوا جس میں صدر زی جن پنگ دوبارہ یعنی تیسری بار ان فیکٹ چائنہ کے سربراہ بنے ہیں کیمنس پارٹی کے سربراہ بنے ہیں اور ان کو موز تنگ کے بعد دوسرا بڑا سختگیر لیڈر سمجھا جا رہا ہے اس وقت ویسٹن میڈیا میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ صدر یی کے پیزیڈنٹ تیسری بار بننے سے ویسٹن ورلڈ کو کیا کانسیکوینسز جھیلنا پڑیں گے اور خود چائنہ کو اور چائنیز لوگوں کو کیا کانسیکوینسز جھیلنا پڑیں گے یا کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے یہ اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ ہے بہت زیادہ اس وقت اس ایشو پہ ٹاک شوز سامنے آ رہے ہیں اب یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ ویسٹن میڈیا کی جو پریڈکشنز ہیں یا کیمنس پارٹی کی جو کوٹ ان کوٹ اچیومنٹس ہیں چائنہ کے لیے یہ کیسے ایک چیلنج کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گی یا ویسٹن میڈیا کی پریڈکشن کے مطابق چین کے لیے ایک اور خطرہ درپیش ہے اگر ہم ورلڈ لیڈرشپ کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا کے لیڈرز کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اگرچہ ہمارے ٹیک ٹی وی میں اور میرے شوز میں پاکستان کے فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کے حوالے سے کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میں صرف اس شو میں اس کا حوالہ دوں گا کہ اس وقت عمران خان نے بھی پاکستان کی سوسائیٹی کو کافی پولرائزڈ کیا ہوا ہے اور یہ سوسائیٹی اس وقت اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا عوام کو کہ وہ اکنامک کرائزڈ سے باہر نکل بھی سکیں گے یا نہیں حتیٰ کہ اب تو عوام اس معاملے میں پریشان ہے کہ کیا جو پولٹیکل کرائزڈ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کے دھرنوں اور جلسوں کی صورت میں اس سے یہ نکل پائیں گے یا نہیں عمران خان واضح طور پر اس وقت کی پی ڈی ایم سرکار کو بھی چیلنجز دے رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار رہے ہیں اب تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواباً ان کو للکارنا شروع کر دیا ہے مگر یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان پاور میں واپس امیجرلی آ سکیں گے یا نہیں یہ ان کے پریشر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان اسی لئے اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں اور عمران خان کے حامی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر کسی جگہ سے پانچ دس پرسنٹ ووٹوں کی اکثریت سے بھی جیت جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری عوام ساتھ ہے جمہوریت ایک کافی مزاق بھی دنیا میں اس وقت بنا ہوا ہے چاہے ہم امریکہ دیکھ لیں چاہے ہم نے برازیل میں ریسنڈلی تماشا دیکھا چاہے ہم یورپ کے ممالک دیکھ لیں افریقہ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی دیکھیں تھوڑی سی جس کے پاس پرسنٹیج میں برتری ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پوری عوام میرے ساتھ ہے اور یہ والا جو معاملہ ہے بھارت میں نہیں ہے بھارت میں واقعی عوام کی اکثریت پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے وہاں پہ دو چار پانچ پرسنڈ ووٹوں کے ڈیفرنس سے پرامنسٹر موڈی دو بار جیتے ہیں نہیں جیتے وہ وہاں پہ بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں بھارت میں اس وقت پولیٹیکس بہت مختلف انداز سے اگرچہ چل رہی ہے لیکن اس وقت بھی بھارت کی تمام اپوزیشن پارٹیاں مل کر بھی پرامنسٹر نینڈرہ موڈی اور ان کی پارٹی کی مقبولیت کے نمبرز کو تمام مل کر بھی ابھی کروس نہیں کر پا رہے مگر پولیٹیکس ایک بہت ہی دشوار راستہ ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس مقبول پارٹی سے کون سے بلنڈر ہو جائیں اور ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ اوپر سے گر کر نیچے کب اور کیسے آ جائے برحال آج کے بلتگلف تجزیہ میں آپ نے اس وقت کا جو بین القوامی منظرنامہ ہے اور جو تازہ تازہ الیکشنز یا تازہ تازہ نئے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس بنے ہیں اس حوالے سے آپ نے میرا تجزیہ سنا آپ ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پے پال پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کانٹی بیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 TAC TV YouTube channel and press the notification button.